نمشکار دوستوں تو بات کریں تو مانسون دو ہزار تئیس نے اس سمیں بات کریں تو لگ بگ جو ہے وہ پورے بھارت کو جو کور کر لیا ہے تو اسی کے ساتھ میں جو راجستان کے بھی کچھ جلے بچے ہوئے تھے تو وہ بھی جو کور ہو چکے ہیں تو ابھی اگر بات کریں آگے آنے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی تو راجستان کے کچھ جلوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ تیج بارش کی جو گتویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اپنے شروعات کریں گے اتری راجستان سے تو اتری راجستان کی بات کریں تو ایک ٹرف ریکہ جو ہے وہ اتری راجستان کے آس پاس کے چھتروں سے جو گجر رہی ہے خاص طور سے گنگانگر ہنوانگر کے آس پاس کے چھتروں سے جو وہ یہ گجر رہی ہے حالانکہ پوری طرح سے بات کریں تو یہ جو ہے وہ راجستان کے اتری جلوں سے نہیں گجر رہی ہے لیکن پھر بھی آس پاس کے چہتروں سے جو ہے وہ پنزاب سے ہوتے ہوئے یہ جو ٹرف ریکہ ہے یہ جو ہے وہ لگ بگ گزر رہی ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو اتری رازستان کے اندر جو بارش کی گتویدیاں ہیں وہ کچھ چہتروں کے اندر آپ کو جو دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے ویشیز طور سے بات کریں تو گنگانگر اور ہنمانگر کے جو اتری علاقے ہیں یعنی جو پنزاب سے سٹے ہوئے علاقے ہیں ان چہتروں کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے گنگانگر اور ہنمانگر کے باقی چہتروں کے اندر بھی ہلکی فلکی بارش کی گتویدیاں جو وہ آگیاں والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو چوروج لے کے بھی کچھ چھتروں کے اندر ہلکی چھترائی بارش کی گتویدیاں یہ بھی کچھ پوروی علاقوں کے اندر جو بارش کا انمان ہے وہ موسم ویباہ کے دورہ آگیا نوارے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے لئے جو لگایا گیا ہے یعنی اوورال بات کریں تو اتری رازستان کے اندر گنگانگر، ہنمانگر، بیکنے اور چورو ان جلوں کے اندر جو ویدر ہے وہ بادلوں کی آوازائی کے بیچ میں ہلکی مدیم چھترائی بارش والا جو وہ رہ سکتا ہے حالانکہ بہت زیادہ تیج یا مسلہ دھار بارش کی گتویدیوں کا انمان ابھی ان چھتروں کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلکی سے مدیم بارش کی گتویدیاں ان جلوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ آگیا نوارے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کری جائے تو یہاں پر جو ہے وہ جیپور جلے کے اندر اگر موسم کے بات کریں تو رازدانی جیپور کے اندر بھی ہلکی سے مدیم چھترائی بارش کی گتویدیاں لگ بگ دس سے پندرہ بارش کے روپ میں آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جیپور کے ساتھ ہی سیکر جلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں ناگور جلے کے اندر اور اجمیر جلے کے اندر بھی لگ بک اسی طرح کی ہلکی فلکی بارش کی قتیویدیاں یا مدیم درجے کی جو بارش کی قتیویدیاں ہیں اس کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ الور کے اندر دوسا کے اندر ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو کرولی کے اندر بھی جو بارش کا انمان ہے وہ لگ بک جو 15 سے 20 امیم تک کی بارش کی گتیویدیوں کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر بات کی جائے سوای مادوپور جلے کی تو سوای مادوپور جلے کے اندر کچھ زیادہ بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو 20 سے 25 امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں یا 30 امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو ٹونک جلے کے اندر بھی جو ہے وہ 20 سے 25 امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں جو ہونے کا انمان لگایا گیا ہے یعنی ٹونک اور سوای مادوپور کے اندر کچھ زیادہ بارش کا انمان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھیلوڑا اور چٹوڑگر جلے کی بھی اگر اپنے بات کریں تو ان دونوں جلوں کے اندر بھی 20 سے لے کر کے 25 اور 30 امیم تک کی مدیم اور کچھ سانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں آپ کو آگیا نوالے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر خاص طور سے ہاروٹی شیطر کی بات کی جائے یعنی کوٹا بوندی باران سالہ وارڈ تو یہاں پر بھی لگاتار جو ہواوں کا فلو ہے وہ بنا ہوا ہے نمی والی ہواوں کا فلو اور یہاں پر اگر بات کریں تو آگیا نوالے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں تو ادھکتر ستانوں کے اوپر جو ہے کوٹا بوندی باران سالہ وارڈ ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویدیاں لگ بگ 10 سے لے کر کے اور 15 امیم تک کی بارش کی گتیویدیاں جو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر اگر ویشیش طور سے بات کریں تو جو مدی پردیش کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے یا جو اتری گزرات کے چیتروں کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے نمی والی ہوا ہے کافی پریافت ماترہ کے اندر یہاں پر جو آ رہی ہے جس کی وجہ سے کوٹا بوندی باران سالہ وارڈ کے اندر بارش کا جنوان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دھولپور بھرتپور جلے کی اور ساتھ ہی ساتھ الور جلے کی بھی بات کی جائے تو ان تینوں ہی جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیوں کے اندر آگیا آنے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کمی آنے کا انوان ہے یہاں پر لگ بگ جو ہے وہ بادلوں کی آواجائی کی بیچ میں موسم جو ہے وہ تینوں ہی جلوں کے اندر ششک بنا رہ سکتا ہے ہلکی فلکی لگ بگ جو ہے وہ پانچ سے ساتھ امیم تک کی چھترائی بارش کی گتیویدیاں یعنی ہلکی فلکی بوندہ باندھی کی گتیویدیاں کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر دکشنی پشیمی رازستان کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ ہواوں کا جو فلو ہے یا جو نمی والی ہواوں کا فلو ہے وہ باقی چھتروں کی تلنا کے اندر جو ہے وہ بات کریں تو ویشیس طور سے اوپری رازستان یا پشیمی رازستان کی تلنا کے اندر بات کریں تو کچھ زیادہ بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے بات کریں تو یہاں پر بھی لگ بگ جس طرح کی بارش کی گتیویدیاں آپ کو کوٹا بوندھی باران جھلاوار کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح کی بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو ہے وہ لگ بگ ادھے پور جلے کے اندر بھی جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ پندرہ سے لے کر کے بیس یا پچیس ہمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں کچھ چہتروں کے اندر جو ہونے کا انوان لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ دنگرپور کے اندر بانسوارہ کے اندر پرتاپگڑ کے اندر ان تیلنوں جلوں کے اندر بھی جو گجرات کے اندر جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے بات کریں تو جو نومی والی ہوائیں ہیں وہ آ رہی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ لگ بگ پندرہ سے لے کر کے وہ لگ بگ بھی سیمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو ہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں راج سمن جلے کے اندر بھی لگ بگ جو ہے وہ پندرہ سے بیس سیمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں ہونے کا انوان لگایا گیا ہے یعنی دکشنی راجستان کے اندر اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اودیپور، ڈنگرپور، بانسوڑا، پرتاپگر، چیتوڑگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھیلوڑا جلے کے اندر بھی راج سمن جلے کے اندر بھی اور ہڑوتی شیطر یعنی کوٹا، بوندی، باران، جھالا وارڈ ان جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو وہ لگ بگ پندرہ سے لے کر کے بیس یا کچھ ستانوں کے اوپر اس سے زیادہ بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر بھی لگ بگ جو ہے وہ پچاس پرتیسٹ چیتروں کے اندر جو ہے وہ ہلکی چترائی بارش کی گتیویدیاں یعنی پان سے دس سمن تک کی بارش کی گتیویدیاں بھی جو ہے وہ اس پچاس پرتیسٹ چیتروں کے اندر چترائی بارش کے روپ میں یعنی کچھ ستانوں کے اوپر بارش اور کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ موسم بادلوں کی آواز جائی کی بیٹھ میں شوشک بنا رہ سکتا ہے اس کے بعد میں مکھے روپ سے اگر پشمی رازستان کی بات کر لی جائے تو پشمی رازستان کے اندر جیسل میر کے اندر آگی آنے والے لگ بک چوبیس گھنٹوں کے بات کریں تو موسم لگ بک جو ہے وہ بادلوں کی آواز جائی کے بیٹھ میں شوشک بنا رہ سکتا ہے کچھ پوروی جیسل میر کے علاقوں کے اندر ہلکی چھترائی بارش کی گتویدیاں آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جودپور کے اندر بھی نمی والی ہواوں کا جو فلو ہے وہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بات کریں تو جودپور جلے کے اندر ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتویدیاں لگ بک پندرہ سے بیس ایم ایم تک کی بارش کی گتویدیاں بھی کچھ سیتروں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے ناغور جلے کے اندر بھی خاص طور سے بات کریں تو پشمی پوری ناغور کے سیتروں کے اندر بھی اور دکشنی ناغور کے بھی سیتروں کے اندر بارش کا انوان ہے وہ لگ بک دس سے لے کر کے اور پندرہ ایم ایم تک کی بارش کی گتویدیوں کا انوان جو وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جالور کے اندر سیروہی کے اندر پالی کے اندر یعنی ویشیز طور سے راولی رینج کے پشمی چھتروں کے اندر بھی ہلکی سے مدھیم بارش کا انمان لگایا گیا ہے جیسل میر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ مدھیم درجے کی بارش کا انمان لگایا گیا ہے یعنی ویشیز طور سے بات کریں تو دکشنی راجستان کے اندر کچھ جو راولی رینج کے چھتروں کے اندر جو ہے وہ کچھ زیادہ بارش کی گتویدیاں باقی چھتروں کی تلنا کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری رازستان کے اندر بھی کچھ بارش کا انوان لگایا گیا ہے جیپور اور آس پاس کے چھتروں کے اندر بھی کچھ بارش کا انوان لگایا گیا ہے جبکہ پشمی رازستان کے اندر یعنی بات کریں تو کچھ جیسل میر کے چھتروں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری رازستان کے اندر بھی دھولپور بھرتپور ان جلوں کے اندر لگ بگ موسم کے شوشک بنے رہنے کا انوان ہے بارڈ میر کے اندر بھی بات کریں تو یہاں پر بھی کچھ دکشنی پوروی علاقوں کو چھوڑ دیں اگر ویشیش طور سے بارش کی درشتی سے بات کریں تو یہاں پر جب وہ دکشنی اور پوروی علاقوں کی بات کریں بارڈ میر کے تو یہاں پر جب وہ بارش کی قطویدیاں حلقی چھترائی بارش کی قطویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن باقی چھتروں کے اندر بات کریں تو لگ بگ موسم کے شوشک بنے رہنے کا انوان ہے تو یہ یہاں پر اوورول اپڈیٹ راجستان کے موسم سے سمند نکل کر کے سامنے آرہا ہے امید کروں گا کہ آپ کو جو اپڈیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد